نو کے ایم ایل اے سے ہم نے بات چیت کی اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر واقعی یہ لوگ اس ہنسک ماردات میں شامل تھے تو سخت کاروائی ہونی چاہیے لیکن نو پرشاسن بھی سخت کاروائی کر رہا ہے ایٹیس کی ٹیم لگا تھا ارچانبین کر رہی ہے اور اب اس وقت دیش کے نمبر ون نیوز چینل نیوز ایٹ ان انڈیا پر اس وقت اس ہی نو ہنسک ماردات سے جلی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اب نو کے نلریشور مہادیو مندر کے اردگرد کی پہاڑیوں میں تلاش تیز کر دی گئی ہے اور یہاں پر آشنگ کا یہ تھی کہ یہاں پر کئی آپرادک تطووں کی موجودگی ہوگی اور آروپ یہ بھی لگ رہا ہے کہ انہی پہاڑیوں سے ان ہردنگیوں نے آپرادک تطووں نے ان شیو بھکتوں پر پتھر کی بوچھار کی آروپ یہ بھی کہ کئی ہتھیاروں سے فائرنگ بھی کی اور اس کی اب جانچ پر تال تیز ہو گئی ہے اور اس وقت ایک بہت اہم اور بڑی خبر اب آ رہی ہے وہ یہ کہ ایف ایس ایل کی ٹیم اب ان پہاڑیوں میں پہنچ چکی ہے ساتھی ساتھ موجود ہے کرائیم برانچ کی ٹیم بھی اور وہ لگاتار اب ان پہاڑی علاقوں کے چپے چپے کو چھان رہی ہے اور وہاں سے انہیں کچھ ہتھیار اور کارتوز بھی برامت کر لیے ہیں لیکن یہ تفتیش آگے بھی جاری رہے گی نو کے نلہر شو مندر میں اس وقت ہم موجود ہیں چاروں طرف پہاڑیوں سے یہ گھیرا ہوا ہے اکتیس جولائی کو یہی پر جلابی شیک کرنے کے لیے میوات برجمنڈل شو بھائیاترہ نکل رہی تھی اور اسی کے درمیان ایک بڑی ہنسک واردات ہوئی اب چاروں طرف سے یہ چھاؤنی میں تبدیل ہے لیکن اس پہاڑیوں پر سے پتھرا اور فائرنگ کا بھی آروپ لگا نیوز ایٹ ان انڈیا پر یہ ایکسکلیزیو تصویر آپ دیکھئے کس طریقے سے ایف ایس ایل کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے ایس ایٹ اس کی جانچ کرنی ہے کئی جگہ دبش دی جاری ہے لیکن وہیں نلہر شو مندر کے آس پاس کے ان پہاڑیوں پر بھی یہ جانچ پڑتال لگاتار ٹیموں کی جاری ہے اور آروپ یہ بھی لگ رہا ہے کہ بقاعدہ یوجنا بنا کر ان ہتھیاروں کے ساتھ عوید ہتھیاروں کے زخیرے کے ساتھ وہ انہی پہاڑیوں پر موجود تھے جہاں پر ایف ایس ایل کی ٹیم ابھی جانبین کر رہی ہے اور یہ تصویر دیکھئے ایف ایس ایل کی ٹیم اب تمام وہ ثبوت جھٹانے کے لیے یہاں پر مشکت کرتی دکھائی دے رہی ہے دن رات وہ ثبوت خنگلے جا رہے ہیں جس طرح سے آروپ لگ رہے ہیں کہ کئی ہتھیار بند بدماشوں کی آپرادھیوں کی یہاں پر موجود گی رہی ایف ایس ایل کی ٹیم جہاں پہاڑیوں پر چانبین کر رہی ہے کیونکہ آروپ یہ لگا کہ یہیں سے ان آروپیوں نے حملہ کیا تھا فائرنگ بھی کی تھی چانبین تو چل رہی ہے لیکن احتیاط بھی بڑھتی جا رہی ہے پرشاسن کی اور سے کیونکہ آروپ یہ لگا کہ اس کی اگر سازش پہلے سے ہی رچی جا رہی تھی جس میں کی سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا اور اسی لیے احتیاط کے طور پر نو اور آس پاس کے علاقوں میں انٹرنیٹ سیوہ بند کر دی گئی تھی اور اسی سے جوڑے ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے اور وہ یہ کہ نو میں انٹرنیٹ سیوہ آگے بھی آٹھ تاریک تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ کہیں سے پھر سے کوئی بڑی واردات کو اس طرح سے سازش کے تحت انجام نہ دیا جاسکے اور اسی لیے آس پاس کے علاقوں میں بھی انٹرنیٹ سیوہ کو لے کر ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے پلول میں بھی سات تاریک تک کے انٹرنیٹ سیوہ بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن گروگرام اور باقی کے آس پاس کے زلوں میں اب انٹرنیٹ سیوہ سامانی کر دی گئی ہے ایسے میں جبکہ اب لگا تار 1444 لگائی گئی ہے ایسی کچھ علاقوں میں جہاں پر کچھ اور ہنسک واردات ہونے کی آشنکہ تھی شانتی بناہ رکھنے کے لیے کرپیو لگایا گیا لیکن اب تین گھنٹوں کے ڈھیل دی جا رہی ہے یہ بڑی خبر نو میں بھی آج تین گھنٹے کے ڈھیل دی گئی ہے تاکہ لوگ ضرورت کا سامان خرید کر کے گھر لاسکے دوائی کے دکانے شروع تھیں ایسے ڈیری پروڈکٹس جن کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے وہ دکانے شروع ہوئی ہے تین گھنٹے کے ڈھیل آج بھی دی گئی تھی اور اس کے پہلے بھی کرپیو میں اسی طرح کی ڈھیل دی گئی تاکہ لوگوں کو کچھ حد تک کے راحت مل سکے نیوز ریٹین انڈیا کی اس خبر پر مہن لگی ہے جس میں ہم نے آشنکہ جتائی تھی کہ نو کے سائبر پولیس ٹیشن پر حملہ سنیو جیت تھا بھریانہ سرکار نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ نو ہنسا کی آڑ میں سائبر تھانے پر کیا گیا حملہ سنیو جیت تھا اور اپریل مہا میں جو چھاپے ماری کی گئی تھی اس کے ثبوت اپدر بھی مٹانا چاہتے تھے اس وقت ہماری موجودگی نو کے سائبر پولیس ٹیشن کے باہر ہے جہاں اٹیس جولائی کو ہوئی ہنسا کے بعد بھی توڑ پھوڑ کی گئی تھی اور اس کے بعد آخزنی کی گئی تھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ابھی بھی اس آخزنی کے ثبوت یہاں پر موجود ہیں جلی ہوئی کارے آپ کو نظر آئیں گی اور جو یہاں پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے مطابق ایک بڑی بھیڑ نے یہاں پر حملہ کیا تھا اور اس کے بعد بھیڑ کو ہوای فائرنگ کے ذریعے تیتر بیتر کیا گیا لیکن اس سے پہلے اس بھیڑ نے ان تمام گاڑیوں کو آگ کے حوالے کیا گیا اور یہاں پر توڑ پھوڑ کی گھٹنا کو بھی انجام دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ ہریانہ سرکار کی طرف سے جو اب کہا گیا ہے اس کے مطابق تین سو اٹھانہ سائبر ہیلپ ڈیکس اور سات سو پرشکشت پولیس کرمیوں کو تینات کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اپریل مہینے میں سو کروڑ روپے کی چھاپے ماری سائبر تھگی کا خلاصہ جو ہے وہ نوپ پولیس نے کیا تھا سائبر کرائیم کی اسی ٹیم نے کیا تھا جہاں اس سے جڑے ہوئے تمام ثبوت رکھے گئے تھے سمبفت ہے اسی ثبوت کو نشان مٹانے کے لیے جو نوپ ہنسا کی آڑ میں یہاں پر حملہ کیا گیا اب یہ بات ہریانہ سرکار نے بھی قبول کیا ہے جرسل نوپ کی سائبر کرائیم کی ٹیم نے ایک آسپاس کے علاقوں میں بڑے سائبر کرائیم کے جال کا بھنڈا فوڑ کیا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ اسی لیے بھی انہیں نشانے پر بنایا گیا لیا گیا تھا اور جم کر پتھراؤ بھی اس تھانے پر کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد اس طرح کے ہنسک بارداد بھی دیکھنے کو ملی ہے اور اب یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اس کے بعد ایک بجرنگ دل کے نیتا پردیب شرما کی ہتیا کر دی گئی تھی اور اس کا آروپ لگا ہے ایک ستھانی نیتا پر ایک بڑی خبر ہے اس وقت کی جاوید احمد نام کے ستھانی نیتا پر بجرنگ دل کے نیتا کی ہتیا کا آروپ لگا ہے اور جاوید کے ہی دوست پاون نے اس ماملے میں ایف آئی آر دچ کروائی اور پولیس اب آگے کی کاروائی کر رہی ہے ہریانہ میں 31 جولائی کو بھڑکی ہنسا کے بعد بربادی کے داد کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے نوح میں آج بھی کرفیو لگا ہے ڈرے سہمیں لوگ گھروں میں قید ہیں سڑکوں پر سنناٹہ ہے وقت تھمسہ گیا ہے اور ان حالات کو سامانی کرنے کے لیے پولیس عملہ جھٹا ہے سرکار پیڑیتوں کی زکنوں پر مرہم لگانے کی کوشش کر رہی ہے ایک کے بعد ایک کیس درد ہو رہے ہیں ہنسا کے کئی گناہگار سلاکھوں میں ہیں تو کچھ پر ایکشن کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے نوح اور گروگرام میں بھڑکی ہنسا میں اسثانیہ نیتا کا نام سامنے آیا ہے ہریانہ پولیس نے جعوید احمد کے خلاف نوح ہنسا ماملے میں ہتیا کا کیس درج کیا ہے FIR کے مطابق 31 جولائی کو سوہانا میں ہوئی ہنسا کے دوران جعوید نے بھیڑ کو اکسایا تھا اس دوران پردیب کمار نام کے شخص کی ہتیا کر دی گئی تھی لیکن ان آروپوں سے جعوید خود کو الگ تھالگ کر رہے ہیں ان کے مطابق ہنسا کے روز وہ شہر میں تھے ہی نہیں ہتیا کے سب ہی آروپ بے بنیاد ہیں میں یہاں سے سات بجے نکل چکا ہوں گھٹنا سے چار گھنٹے تین گھنٹے پہلے نکل چکا ہوں اور اگلے دن آٹھ بجے میں سونا آیا ہوں تو میں تو بارے گھنٹے ہوئی نہیں گھٹنا سے چار گھنٹے پہلے بھی نہیں ہوں اور گھٹنا کے آٹھ گھنٹے بعد بھی نہیں ہوں کہاں تھے ہون پہ ہی ان لوگوں سے بات کری اور دونوں سمودائی کے ہمارا ڈسکسن ہوا اور شیر ہوا اور یہ فائنل ہو گیا کہ سوپے پیس کمیٹی میں گیارہ گیارہ ایک کس کس لوگ دونوں سمودائی کے بیٹھیں گے اور اس میں شانتی کی وہ چیز کو چلائیں گے تاکہ شانتی بحال ہو جائے اور وہ کرا بھی ہم نے میں یہ آٹھ بجے پہنچا ہوں آٹھ بجے پہنچنے بعد ہم ساڑھے نو دس بجے ہم پیس کمیٹی میں بیٹھ چکے ہیں تو میرا اس گھٹنا سے کوئی ہاتھ میں قدیب کا پریوار اب سرکار سے دوشیوں پر سخت ایکشن کی مانگ کر رہا ہے تو سر یہ کٹرپن تھی ان کے دوسمن ہے اور دوسمن ہے مطلب ہمیشہ آج تو میرا بھائی گیا پہلے سے بھی جاتے رہے ہیں اور آگے بھی جائیں گے تو سر آپ کیسے بھی کر کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہاں پہ جتنے ہندو لوگ بھشے ہوں ہیں آپ وہاں سے انہیں نکال دو میرے بھائیوں کو اور انہیں آ تو ادھر شفٹ کر دو یا وہاں سے ان میواتیوں کو جو دنگ آئی یا تنگوادی ہیں انہیں وہاں سے نکال دو جاوید نے ان کو گھروا کے بولایا کہ یہ آج بچنے نہیں چاہیے ان کو مار دو باقی سب میں دیکھ لوں گا آپ بیپی کا رہی چیز سے اپنی جو اس کی سینہ تھی اس سے اس نے وہ کام کرایا ہے اس پہ جاوید پہ سخت کاروائی ہونی چاہیے سر اس کو فانسی کی سجا ہونی چاہیے بھوششے میں مرنا وہ نیتا ہے وہ پھر بھوشش کاروائی کو کرے گا کیونکہ اس کا کام ہے یہ کام کرانا کیونکہ ووٹ بینک بناتا ہے اپنا آروپیوں کی دھرپکڑ کے لیے کئی ٹیم بنائی گئی ہے عوید سمپتھیوں پر بولڈوزر کہہ دھا رہا ہے ہنسہ کے بعد جو شانتی بیوستہ بگاڑنے کی کوشش کی گئی تھی اسے پھر سے پٹری پر لانے کی سرکار کوشش کر رہی ہے جو ہنسہ ماملے میں اب لگاتار کاروائی اور تیز کر دی گئی ہے نو پولیس لگاتار کئی جگہ دبش دے رہی ہے اور ایسے میں اب ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جن علاقوں میں انپوٹس مل رہے ہیں کہ یہاں پر وہ آروپی چھپے ہو سکتے ہیں ویسے علاقوں میں اب خاص طور پر جو ٹیم لگاتار ایسے آروپیوں کے تلاش میں وہ چھاپے ماری کر رہی ہے اور ایک ایسے ہی علاقے میں نو کے اب یہ چھاپے ماری کی خبر آ رہی ہے جہاں پر خاص طور پر ان آروپیوں کے چھپے ہونے کی خبر ہے کیونکہ کئی ٹیمیں بنا دی گئی ہے اسی تیس ٹیمیں ہیں الگ الگ طرح سے ذمہ داری دی گئی ہے چھے آئی پیس کو اس طرح سے ٹیمیں بنا کر الگ الگ علاقوں میں اس پورے معاملے میں ایکشن لینے کی ذمہ داری دی گئی ہے اور اب ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اب جس علاقے میں ایسے اور آروپیوں کے چھپے ہونے کی آشنگہ تھی وہاں پر بھی ٹیم پہنچی ہے اور وہاں چھاپے ماری لگاتار جاری ہے لیکن ہریانہ کے ڈریکٹر جنرل آف پولیس بھی نو پہنچے اکتیس تاریخ کو جس طرح سے بڑی ہنسک واردات نو میں ہوئی تھی اور اس کے بعد اب لگاتار شانتی قائم رکھنے کے لیے پولیس کے ساتھ ساتھ پیرا ملٹری فورس بھی نو کے چپے چپے پر ساتھی ہریانہ کے کئی اور زلوں میں تینات ہو گئی ہے اور اس کے بعد خود ہریانہ کے ڈی جی پی پہنچے نو اور انہوں نے خانی نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کیے ورش ادیکاریوں کو بھی آدیش دیا ہے کہ جلد سے جلد اس میں ایکشن لیا جائے اور دوشیوں پر کاروائی کی جائے اور اس وقت ہی ایک اور بہت اہم خبر نو زلے سے ہی ویدھائک ممن خان نے کہا ہے کہ ان کی سرکشہ پر بھی دھیان دیا جائے نو کا دورہ جب ہریانہ کے ڈی جی پی کر رہے تھے اس وقت انہوں نے درخواست کی ہے ویدھائک نے کہ ان کی بھی سرکشہ کا خیال کیا جائے اور ان کی سرکشہ اور زیادہ چاک چوبند کی جائے کیونکہ انہیں بھی اب خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور یہ بڑی خبر ایسے میں جبکہ اکتیس تاریخ کو ہریانہ کے نو میں زبردست ہنسک واردات کو انجام دیا گیا ایک کے بعد ایک کئی گاڑیوں کو آگ کے حوالے کیا گیا ایسے میں تمام لوگوں پر آروپ لگے ہیں اور اب اس کے بعد نو سے ہی ایک ویدھائک ہم ان خان نے بھی کہا ہے کہ انہیں بھی اب سرکشہ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے دی جی پی کا جب نو دورہ ہوا ہے تو انہوں نے خوش دی جی پی سے کہا ہے کہ انہیں بھی سرکشہ محیع کروائی چاہے اور اس وقت ایک اور بہت اہم خبر ہے نو کے نلڑیشور مہادیو مندر جنہیں نلڑیشور مہادیو بھی کہا جاتا ہے سامن کے مہینے میں بڑی تعداد میں یہاں پر شد دالو پہنچتے ہیں اور اس سال بھی میوات برجمنڈل کی اور سے جلابیشیق شبہ یاترہ نکالی جانی تھی لیکن اسی 31 جولائی کو سوموار کے دن میں زبردک ہنسک واردات ہوئی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ مندر جہاں پر موجود ہے چاروں طرف پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے آروپ یہ بھی کہ انہی پہاڑیوں پر ان آپرادک تطووں کی موجود کی تھی جن نے جم کر پتھراؤ کیا اور ایک بڑی ہنسک واردات ہوئی آروپ یہ بھی کہ وہ ہتھیاروں سے لیس تھے اور پائرنگ بھی ہوئی کیونکہ اس ہنسک واردات میں چھے لوگوں کی جان گئی ہے کئی لوگ اس میں گھائل بھی ہوئے ہیں اور اس وقت کی ایک بہت اہم اور بڑی خبر یہ کہ ایف ایس ایل کی ٹیم اور کرائن برانچ کی ٹیم اب ان پہاڑیوں پر پہنچ چکی ہے اور لگاتار اب وہاں سے ہتھیار تلاشنے کا کام جاری ہے بڑی خبر یہ بھی کہ کچھ ہتھیار بھی ایف ایس ایل کی ٹیم نے برامت کی ہے ساتھی ساتھ کچھ کارتوس بھی اس پہاڑی سے برامت کر لیے گئے ہیں اور یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں دیش کے نمبر ون نیو چینل نیوز اٹین انڈیا پر کس طرح سے نو میں اکتیس تاریخ کو زبردست ہنسک باردات ہوئی کئی نیجی اور سرکاری سمپتیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا جم کر توڑھوڑ کی گئی ہے لوٹ پارٹ کے بھی آروپ لگے ہیں ایسے میں نو کے اسی نریشور مہادیو مندر کے اردگرد جو پہاڑیاں ہیں بتایا گیا کہ یہاں پر پہلے سے ہی آپرادھک تتووں کی موجودگی تھی اور ہتھیار بند ان آپرادھک تتووں نے جم کر پتھراؤ کیا فائرنگ بھی کیے اور اس لیے ایف ایسل کی ٹیم اب ان پہاڑیوں پر پہنچ گئی ہے ایف ایسل کی ٹیم کے ساتھ کرائیم برانچ کی بھیج سدستیوں کی موجودگی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں لگاتار تفتیش جاری ہے اور انہیں کچھ ہتھیار اور کارتوز بھی یہاں سے ملے ہیں نو کے نلہر شیو مندر میں اس وقت ہم موجود ہیں چاروں طرف پہاڑیوں سے یہ گھیرا ہوا ہے اکتیس جولائی کو یہی پر جلابی شیک کرنے کے لیے میوات برجمنڈل شوہ یاترہ نکل رہی تھی اور اسی کے درمیان ایک بڑی ہنسک واردات ہوئی ہے اب چاروں طرف سے یہ چھاؤنی میں تبدیل ہے لیکن اس پہاڑیوں پر سے پتھراؤ اور فائرنگ کا بھی آروپ لگا نیوز ایٹ ان انڈیا پر یہ ایکسکلیزیو تصویر آپ دیکھئے کس طریقے سے ایف ایسل کی ٹیم پہنچی ہوئی ہے ایسائیٹیز کی جانچ کرنی ہے کئی جگہ دبش دی جاری ہے لیکن وہیں نلہر شیو مندر کے آسپاس کے ان پہاڑیوں پہ بھی یہ جانچ پڑتال لگاتار ٹیموں کی جاری ہے اور آروپ یہ بھی لگ رہا ہے کہ بقاعدہ یوجنا بنا کر ان ہتھیاروں کے ساتھ عوید ہتھیاروں کے زخیرے کے ساتھ وہ انہی پہاڑیوں پر موجود تھے جہاں پر ایف ایسل کی ٹیم ابھی جانبین کر رہی ہے اور یہ تصویر دیکھئے ایف ایسل کی ٹیم اب تمام وہ سبوت جھٹانی کے لیے یہاں پر مشکت کرتی دکھائی دے رہی ہے دن رات وہ سبوت خنگالے جا رہے ہیں جس طرح سے آروپ لگ رہے ہیں کہ کئی ہتھیار بند بدماشوں کی آترادھیوں کی یہاں پر موجود گی رہی